البرک انفو کی معزز دوستو اسلام علیکم آج ترکی کی عوام شدید دکھ اور غصے میں مبتلا ہے اس وقت ترکی سمیت پوری دنیا میں جو ٹرینڈ چل رہے اور جو کی ورڈ یوز ہو رہے وہ ہے ہار دوستہ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہارٹ ٹکنالوجی کیا ہے تو اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو ہارٹ ٹکنالوجی کے بارے میں بتایا جائے گا نظرین انگرامی پوری دنیا میں ایک ہی بات چل رہی ہے ترکی میں اتنی شدت کا جو زلزلہ آیا ہے وہ مین میڈ زلزلہ ہے یعنی کہ یہ زلزلہ قدرتی نہیں ہے بلکہ اس زلزلے کو لانے کے لیے ہارٹ ٹکنالوجی کا یوز کیا گیا ہے ترکی کی عوام شدید غصے میں تجرب ارتوگان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب بہت ہو گیا اب آپ کو امریکہ اور ان طاقتوں کو جواب دینا ہوگا کیونکہ اس دفعہ جو زلزلہ آیا ہے آپ اس کے مناظر دیکھئے دوستو ترکی میں زلزلے سے تقریباً اٹھارہ سو بیلڈنگز کولیپس کر گئی ہیں یہ زلزلہ سیریا جورڈن لبنان اور ترکی میں آیا ہے پر سب کے فیورٹ اسرائیل میں نہیں آیا حالانکہ جورڈن اور سیریا کے ساتھ اسرائیل کا وارڈر ہے اگر جورڈن اور سیریا میں زلزلہ آیا ہے تو اسرائیل میں کچھ نہ کچھ اثرات ضرور ہونے چاہیے تھے ترکی میں آنے والے زلزلے کی شدت سات اشاریہ آٹھ بتائی جا رہی ہے ترکی کی عوام کا کہنا ہے کہ ہم نے یہاں پر زلزلے سے پہلے ایک آگ دیکھی ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے زلزلے سے پہلے روشنی دیکھی ہے اور دوستو کچھ عرصہ قبل ترکی میں اسمان پر ایک کلاوڈ نظر آیا تھا اس وقت کہا گیا کہ یہ ہوا کے پریشر کی وجہ سے ایسا ہے یا ماؤنٹنز کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے لوگوں میں اس بارے میں تشویش پائی جاتی تھی اور چند ہی دن بعد ترکی میں اتنی شدت کے زلزلے کا آ جانا بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے اور اب لوگ صدر تجب اردگان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو زلزلہ آیا ہے یہ اتنی شدت سے آ نہیں سکتا اگر لبنان سیریا اور جوڈن کی سردیں اسرائیل کے ساتھ لگتی ہیں اور ان تمام ممالک میں زلزلہ آتا ہے اور ان ممالکوں ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے اور اسرائیل بلکل محفوظ رہتا ہے تو سوال تو اٹھیں گے ناظرین گرامی ایک خبر حسان ادارے کے مطابق کچھ عرصہ قبل تین بڑے ممالک جن میں جرمنی، ہارلینڈ اور برطانیہ شامل ہیں انہوں نے ترکی میں اپنے کونسلیٹ بند کر دیئے تھے اور وجہ یہ بتائی کی تھی کہ ترکی میں دہشتگردی کا شدید خطرہ ہے ناظرین گرامی اس کے علاوہ پوری دنیا میں سمسن نام کی ایک کارٹون سیریز بہت مشہور ہے اپیسوڈ میں زلزلے کے حوالے سے پہلے ہی پریڈکشن کی گئی تھی جو کہ آج سچ ثابت ہو گئی ہے اس وجہ سے لوگ اب اس بات کو ماننے کے لیے تجار نہیں ہیں کہ یہ جو قدرتی زلزلہ تھا جو اچانک سے آتا ہے اور اچانک سے آپ کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے وہ بھی اس وقت جب آپ ان طاقتوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے ملک میں بیڑا غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے ناظرین انگرامی طیب اردگان کا کہنا ہے کہ یہ زلزلہ 1939 سے بڑا زلزلہ ہے 1939 میں آنے والے زلزلے نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی تھی تو آپ ترکی کی عمام کی یہ ڈیمانڈ کیسے پوری کی جائے اس بات کا پتہ چلایا جائے کہ یہ ہارٹ ٹکنالوجی کی مدد سے ہی کیا گیا ہے کیونکہ ترکی کے پاس اتنی زیادہ ٹکنالوجی نہیں ہے جیسا کہ دوستو آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ بادلوں سے مصنوعی بارش برسائی جا سکتی ہے اس طرح ہارٹ ٹکنالوجی ایک ایسی ٹکنالوجی ہے جس کی مدد سے دنیا کے کسی بھی حصے کو ٹارگٹ کر کے زلزلہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور دنیا کے اس حصے کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے اس ٹکنالوجی کی مدد سے خاص طور پر ان ممالک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو آنے والے وقت میں ان بڑی بڑی طاقتوں کے لیے رکاوٹ بن رہے ہوں جیسا کہ اس وقت ترکی امریکہ اور اسرائیل کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے اب حالات کیا رخ اکتیار کرتے ہیں اور ترکی اس سلسلے میں کیا فیصلے کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ناظرین گرامی سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کو دیکھیں تو کہیں پر بارش حد سے زیادہ ہوتی ہیں کہیں پر سمندری طوفان آتے ہیں اور کہیں پر حد سے زیادہ سیلاب آتے ہیں اور ایسی ایسی آفتیں دنیا پر آ رہی ہیں جو پہلے کبھی نہیں آئی تھیں آخر کوئی تو وجہ ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہو رہا ہے یا کوئی تو ایسی طاقت ہے جو قدرت کو چیلنج کر رہی ہے اور اپنی برزی سے موسم کی تبدیلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خاص طور پر مسلم ممالک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جیسے ہی کوئی مسلم ملک آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس پر کوئی نہ کوئی ایسی آفت آتی ہے جس ہی اس کی پوری ایکانیمی بیٹھ جاتی ہے اور دوبارہ اس مقام تک پہنچنے میں کئی عرصے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلم ممالک کو ان شیطانی چالوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں حب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین گرم یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک بہت آسانی کھول سکے میں ہوں آپ کا دوست حسیب عوضل اور آپ دیکھ رہے تھے البرک انفو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ